اگر آج تبریج کی حق کیا ہوئی ہے ساتھیوں میں آپ سے کہہ دوں یہ بھیر بھلے ہی آج رسس کے نیانٹرن میں ہے موڈی جی کے گنڈوں کے نیانٹرن میں ہے لیکن اس بھیر کی ایک ہی پرورٹی ہوتی ہے وہ ملنے کی پرورٹی ہوتی ہے بھیر کے نشانے پر کل وہ بھی بیکٹی آئیں گے جو آج بھیر کو نیانٹرن کر رہے ہیں میں موڈی جی کو اس مند سے اگاہ کرنا چاہتا ہوں اس سمیے کے ساتھ اپنی نیتیوں میں آپ پتلاو کر لو اتحاس ساکچی ہے اتحاس چیچوں کو بڑی بھی سنجدگی کے ساتھ اب بھلے ہی سے مال لوگ کی ہم چپی ساتھ لیے ہیں لیکن یہ چپی کتنی بری اور سنسری کھیچ چپی ہے جب لوگ سائب پر اُدریں گے تو آپ اسے سنبھال نہیں پاؤں گے یہ پورے تیس کے لیے ایک بارود سے کم نہیں ہے آپ کو سنبھلنا ہوگا میں دوسری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں چھٹپن سے پرنے والا کی دیارتی رہا یہاں دلی بس مجالے سے ہوں لیکن میری وکیولیری میں معاو لنچنگ سبت کبھی نہیں آیا یہ پچھلے پانچ سال میں یہ سبت کہاں سے آیا کس نے اسے گھڑا ہے کس نے اس کو سبدا بلی میں سامل کیا ہے اس کو پہچانے کی ضرورت ہے اور اس کو پہچانے کا کون اس کو ہمیں اور آپ کو پہچانے کی ضرورت ہے سب سے بڑی بڑی بنا یہ ہے کہ ہم ہر ایک موت پر چپی ساتھ دیتے ہیں جب ہم چپی ساتھ لیں گے تو ایسے قتل کرنے والے لوگ ایسے گنونی حرکت کرنے والے لوگ خوف کا ماحول پیدا کریں گے کل میں فیس بک کے کر کل یہاں کے بھرنے میں آیا تھا پردرشن میں آیا تھا لیکن مجھے امید تھی کہ کم سے کم دس پندرہ ہجار لوگ روں گے لیکن تو ہمیں کم لوگ تھے میں بیہار سے آیا تھا اپنی پتا جی کا علاج کرانے فیس بک پر دیکھا اور یہاں دورہ چلا آیا مجھے لگا کہ تبریج کی آدمہ میرے جانے سے کچھ تو شانتی اسے ملے گی مجھے بھی یہ جمیر گوارہ ہو رہا تاکہ بھے اس کے بھی کچھ کر سکو لیکن کل جب میں نے یہاں پھر دیکھی تو مجھے بہت گوبت ہوا کیا کہ اتنے بڑے مطے پر اس کیپیٹل میں رہنے والے لوگ چپ کیسے بچے ہیں ہجاروں لاکھوں کی سنکھا یہاں ہے ہائیوں اگر آپ چپ رہو گے تو ایچے تک تو آپ پر حاوی ہوں گے دوسرا موضہ میں کہنا چاہتا ہوں EVM سب سے بڑی بیماری ہے ہم یہاں کھرنے میں بیٹھ کر بولتے ہیں لیکن اس EVM کی آباد ہر ایک گلی اور کچھے زیادی ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ EVM بہت بڑی بیماری ہے تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیہار میں میں نے ایک بھوٹنگ ٹرینڈ اس وار دیکھا کہ یادوں کے خلاف میں EVC کھرے ہیں آخر کون ہمیں بات رہا ہے 85% کو باتتے والے لوگ کون ہیں 85% کو باتتے والے لوگ 15% ان 15% میں ہمیں پہچان کرنی ہوگی لوگ کو بتانا ہوگا کہ ہم جب تک بٹے رہیں گے لوگ ہم پر شاشن کرتے رہیں گے اور موڈی جیسے لوگ RSS کے لوگ مار لنچنگ کرتے رہیں گے چوتھی بات میں کہنا چاہتا ہوں سب سے بری بات یہ ہے کہ آپ کے اس آندولن میں اس بہوجن کے آندولن میں اگر کوئی کسی جاتی کا آگری جاتی کا بھی لوگ آتا ہے تو آپ اسے سنگے سے مت بٹھو اسے گلے لگانے کی کوشش کرو اسے ہمیلیک نہیں کرو میں آگا آپ کو اس من سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب 10% آرکشن کی بات ہو رہی تھے 100 سے زیادہ لوگ MPs چھپ بٹھے تھے لیکن RJP کے منو جھانے سے پڑی مجبوطی سے اٹھایا منو جھا آج وہ بہوجن ہے نہ کی منو جھا جھا ہے برہمن ہے ہمیں اس کو بھی گلے لگانا ہوگا آپ کو پہچار کرنی ہوگی کہ کون ہمارا ہے کون ڈکی ہمارے لیے جی سکتا ہے کون ہمارے لیے ہمارے ساتھ آ سکتا ہے اگر 100 سے زیادہ لوگ دلیت تھے دلیت MP تھے ان کی اگر چپی تھی تو وہ 15% کے لوگ ہیں وہ منو وادی ہیں وہ برہمن ہیں ان کی چپی توڑنی ہوگی ان سے آپ کہو کہ اگر تم چپی نہیں توڑ سکتے تو ہم سے الگ ہو جاؤ یہ ویسے ہی لوگ ہیں جو ستہ سکھ بھوگنا چاہتے ہیں میں آج اس منج سے الان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بانٹنے والوں کے کرتوطوں کو پہچار کرنی ہوگی اور ہمیں اس منج سے اتر کر گلی پوچھے گاؤں آنگن میں جانا ہوگا لوگ کو بتانا ہوگا کہ جب تک ہم ایک جھوٹ نہیں ہوں گے ہمیں لوگ باٹھتے رہیں گے جائے ہن جائے ہن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے